اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین تحریک انصاف کا پہلا بجٹ وکلا تحریک اپوزیشن کا اتحاد اور ان کی حکومت مخالف مہم اور حکومتی ایوانوں میں موجود منتخب اور غیر منتخب افراد کے درمیان سرد جنگ کے علاوہ کون کون سا چاند فواد چودری اور ان کی منسٹری کو نظر آ گیا ہے تمام معاملات پر بات کریں گے وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام کے پہلے اسے میں ان سے بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی دو ماہ بعد وطن واپسی سے کیا اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک مزید زور پکڑے گی یا شہباز شریف پھر سے مفاہمانہ حکمت عملی اپنائیں گے اس پر بات ہوگی اور پروگرام کا جو آخر حصہ ہوگا اس میں بات ہوگی تبدیلی سرکار کا پہلا بجٹ عوام پر کتنا بوجھ ڈالنے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں سیاسی اور معاشی محاصل پر موجود چیالنجز سے نبٹنے کے لیے حکومت کے پاس اہلیت کی کمی ہے یا پھر تجربے کی ناظرین گیارہ جون کو وفاق کی حکومت اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے وہ بھی ایسی صورتحال میں جب آپوزیشن سڑکوں پر آنے کا اندیا دے چکی ہے معاشی صورتحال زبوں حالی کا شکار ہے وہ کلا مقصوص ایجنڈے کو لے کر اپنی تحریک شروع کرنے والے ہیں احتجاج کرنے جا رہے ہیں کے پی کے اور بولوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے بھارت بار بار ہماری مذاکرات کی پیش کش کو ٹھکرا رہا ہے اور حکومت کے اندر ہی اختلافات جنم لے رہے ہیں اور بقول بفاقی وزیر سائنس ای ٹیکنالوجی فواد چودری کے حکومت میں منتقب اور غیر منتقب لوگوں میں سرد جنگ ہے سوال یہ ہے کہ حکومت ان تمام چیلنجز سے نبٹے گی کیسے کیا حکومت کے پاس ان تمام چیلنجز سے نبٹنے کے لیے قابلیت کی کمی ہے یا پھر تجربے کی اپوزیشن جو قومی اسمبلی کا ایک عام اجلاس نہیں چلنے دیتی ہے وہ بجٹ اجلاس میں کیا ہنگامہ برپا کرنے والی ہے پھر حکومت کے پاس اس کو روکنے کے لیے کیا پلان ہے کیا سٹریٹیجی موجود ہے اور وزارت تبدیل ہونے کے بعد بھی وفاقی وزیر فواد چودری کو غیر منتقب افراد سے مسائل کیا ہیں ان سب پر بات کرنے کے لیے وفاقی وزیر سائنس ایٹو ٹیکنالوجی فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ فواد آپ کا فواد سب سے پہلے تو آپ کی ایک بڑی کامیابی کہ اپنے کمری کیلنڈر کو لے کر جو آپ نے ڈیٹ ایناؤنس کی عید اسی ہی ڈیٹ پر تو ہوئی لیکن پھر وہ جو دو عیدے ہوئیں دو کے علاوہ اس پر تین عیدے ہو گئیں کے پی کے میں دو عیدے منائی گئیں آدھے لوگوں نے اٹھائیس روزوں کے ساتھ عید منع لی اب کفارہ دینا پڑے گا آدھے لوگوں نے پورے پاکستان کے ساتھ عید منع لی تو اٹلیسٹ وہاں میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو تو اس بار آپ لوگ ساتھ لے کے چل سکتے تھے فواد دیکھیں اس میں کوئی حکومت کا تعلق نہیں ہے اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو تقسیم ہے اس سے ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں ایک عید ہونی چاہیے تھی اور عید جو ہے وہ دیکھیں جو سورج ہے چاند ہے وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں ات کا جو ایک علم ہے انسان کا وہ بہت آگے ہے سو ظاہر ہے اس سے بدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم نے ایک سائنس کی بنیاد کے اوپر ہی یہ جو ساری ایکٹیوٹی ہے وہ کی تھی ٹیکنالوجی بیسٹ جو ایکٹیوٹی کی تھی میرا یہ خیال ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چمبے والی بات نہیں ہے جب بھی روایات کے خلاف ایک نئی چیز آتی ہے تو اس کو ریزسٹنس ہوتی ہے کبھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی بہت عرصہ نہیں لگے گا لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ جب تریکی انصاف میں پاک میں شاید کے پی کے میں جو عیدے منانے کا پورے پاکستان سے ہٹ کر معاملہ ہے شاید وہ حل ہو جائے یہ ظاہر ہے کام بندہ بھی سوچتا تھا ہم لوگ بھی سوچتے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میرے خل انشاءاللہ اگلی عید تک مسئلہ حل ہو جائے گا اور جو آپ کی خواہش ہے کہ ایک اید ہونی چاہیے جو پاکستان کے ہر عقل رکھنے والے انسان کی خواہش ہے کہ ایک اید ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ایک ایپ بھی آپ نے مطاریف کروائی ہے ایڈرویڈ کے لیے اور آئی فون کے لیے آئی فون میں تو ابھی وہ ایکٹیو نہیں ہے نا نہیں آئی فون میں بھی ایکٹیو نہیں ہے لیکن یہ سفتے انشاءاللہ آئی فون کے لیے بھی آ جائے گی رویت کے نام سے اس میں آپ جب اپنے موبائل فون میں آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ آسمان کی طرف اپنا موبائل کریں گے تو اچھا کہ کون سے سٹارز جو ہیں اس وقت کہاں پڑ ہیں جن لوگوں کے پاس انڈرویڈ ہے وہ تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً پندرہ اٹھارہ ہزار ڈاؤنلوڈ تو میں دیکھ چکا ہوں کہ اب تک ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ آئی فون والوں کو جلد وہ بھی یہ مل جائے گی تو اب جو عید الازہ ہے محرم الحرام ہیں جتنے بھی ایوینٹ ہمارے مذہبی تہوار ہیں اب یہ آپ کا جو کمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق ہی ہوں گی اب اس پر تو کوئی وہ نہیں ہوگی بحث مباعثہ آئیڈیل سیچوئیشن تو یہی ہے ابھی ہم اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی بھی مجھے امید ہے کہ ان کا بھی انپوٹ جو ہے وہ ایک آ جائے تو اس سے زیادہ ایک کمریہنسیو ہو جائے گا ادھوئیس جو کلنڈر ہے وہ ہم نے تو جاری کر دیا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے کہنے سے نہ کہنے سے چاند کے جو گردش کا معاملہ ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو جانا یا سورج کا کوئی جو وہ اپنا ایک کردار ہے وہ تو چینگ نہیں ہو جانا تو وہ تک بحثوں کے حساب سے تو چلے ٹھیک ہے اگر کوئی اور بحث نہیں ہے لیکن باقی جو سارے معاملات ہیں وہ تو ایک کائنات جو ہے وہ تخلیق اللہ تعالی نے کی ہے وہ ایک حساب کے مطابق ایک مداروں میں گھوم رہے ہیں وہ علم جو ہے اللہ تعالی نے انسان کو دیا ہے اب اس سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا وہ ہمارے بس میں ہے ہم نے کوشش کی ہے سوسائٹی کے سامنے رکھا ہے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس سے جس پہ اکل ہوگی وہ استعمال کرے گا جس میں نہیں ہوگی پھر آپ کو معلوم ہے ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں بات کوئی مانتے تو وہ نہ مانے بہرحال آپ نے اس وزارت میں آکے ایک میسیج تو دے دیا کہ کوئی بھی وزارت غیر عام نہیں ہوتی ہے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں وہ اس کو غیر عام بناتے ہیں لیکن آپ نے جس طریقے سے یہ سب کام کیا ہے دو تین ہفتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ انٹریڈیوز کروایا لیکن بڑی اچھی بات ہے ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں بڑا زبردست آپ اپنی وزارت میں کام کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھ ذرا سیاست پر بات کر لیتے ہیں فواد آپ لوگوں کی حکومت کا ایک بیانیا تھا کہ شہباز شریف نہیں آئیں گے کوئی لاپتہ کہتا رہا کوئی مفرور کہتا رہا تو کوئی کہتا رہا ایک بھائی جو ہے نا وہ باہر بیٹھ ہے دوسرا جیل میں ہے وہ بھی بیماری کیاڑ میں باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے اب وہ واپس بھی آ گئے ہیں وہ دونوں پارٹیاں اجلاس بلاری ہیں پیپلز پارٹی بھی بلاری ہیں نون لیگ بھی بلاری ہیں ایک آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش ہو رہی ہے آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے دیکھو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف بھی باہر جانا چاہتے ہیں شہباز شریف بھی باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بنیادی دور کے اوپر لندن میں جا کر رہنے کی ایک فیسلیٹی جو ہے وہ محصر ہونے چاہیے اب واپسی کیوں ہوئی ہے یا کیوں آئے ہیں وہ ان کو پی ایم ایل این کی جو اندرونی پولیٹکس ہے اس وہ کھینچ کے لائی ہے جہاں پہ مریم نواز شریف جو ظاہر ہے کہ اپنی کنوکشن کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی انہوں نے یہ کیا کہ اپنے چچا کی غیر موجودگی میں تقریبا پی ایم ایل این کے اوپر قبضہ ہی کر لیا لہٰذا شہباز شریف جو کاروباری معاملات میں وہاں پر مصروف تھے عساق دار صاحب وہاں پر ہیں باقی فیملی ساری وہاں پر ہے تو ان کو وہ کاروباری معاملات چھوڑ کر کے فوراں واپس آنا پڑا یہ اس کا تعلق کو ملکی سیاست سے نہیں ہے کبضہ چھوڑوانے کی کوشش تو انہوں نے کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق کو ملکی سیاست سے نہیں ہے اس کا تعلق ایک اندرونی جو پی ایم ایل این کی پولٹکس ہے اس سے ہے اور اس وقت اگر شہباز شریف واپس نہ آتے تو ظاہر ہے کہ سب کچھ مریم نواز ہی لے گئی تھی اور اب تو یہ بات بھی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ کیا پوزیشن لیڈر بھی وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اور اس کے لیے شاہر خاکان عباسی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے نام آنا شروع ہو گئے تھے جہازہ شباز شریف کو تو اپنی فکر تھی اور اس کے لیے وہ واپس آئے ہیں لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ آگے چل کے آپ دیکھیں گی کہ تھوڑا اس کی جو پی ایم ایل این کی اندر کی جو ایک تسل ہے وہ بڑے گی اور وہ آپ کے سامنے آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تحریک کو چلانے کے لیے آئے ہیں بجٹ آ رہا ہے اس میں حکومت کو ٹپ ٹائم دینے کے لیے آئے ہیں ایسی کوئی وجہ نہیں آمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ مفامتی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں ان کا تلخ لہجہ اور ان کی سختی لہجہ میں بڑی کم ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ مفامت کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے کوئی در نہیں ہے جو اپوزیشن تحریک چلانے جا رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو ٹپ ٹائم دینے والی اپوزیشن یا آپ لوگ سنجیدہ لہی نہیں رہے ان کی تحریک کی کول کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا جو انیلیسز ہے وہ ایک کرنا چاہیے ایک خود کو بائسٹ بنا کے آئے انیلیسز نہیں ہوتا انیلیسز ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن پر رکھیں حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یا طریقہ انصاف کے ساتھ ہوں یا آپ نہ ہوں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی بہت بڑا خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے حکومت کو پرائم منسٹر کے علاوہ اس وقت کوئی بڑی لیڈرشپ پاکستان میں ہے نہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو ایک تو لیڈرشپ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے جو لیگل ایشوز ہیں وہ بہت بڑے ہیں ان کو پہلے اپنے لیگل ایشوز کی فائٹ کرنی ہے اس کے بعد ان کی اپنی پارٹیز کی جو اپنی جو سیاسی نیرٹیو ہے بیانیاں جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے یہ بیانیاں کہ میرے ابو جیل میں ہیں یا میرے ابو جیل میں جانے والے ہیں اور ان کی پراپٹیز بچانے کے لیے آپ لوگ باہر نکلیں یہ بکنے والا نہیں ہے اپوزیشن کے پاس فیلحال کوئی بڑی ایمپورٹنٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ دیکھیں ایک پی ٹی ایم کا ایشو ہے اس کو آپ کو سیڈل ڈاؤن کرنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہم نے دیکھا ان کا پی ٹی ایم کے حوالے سے کیا بیانیاں رہا پھر آپ بکلا کو دیکھ لیں جو اک ادھم مچانے کی تیاری کر رہے ہیں اپوزیشن ان کی آڑ میں جو اپنی تحریک ان کے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے پھر محشیت آپ کے سامنے ہے بجٹ آنے والا ہے گراؤنڈ تو آپ لوگوں نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایک جواز تو فرام کیا ہے اپنے ایشوز دے کر بیسرک لئے آپ یہ کہہ رہی ہیں دیکھیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو حکومت کی کمزوریاں ہیں وہ اصل میں اپوزیشن کی سٹرنٹھ مان جائیں گے آپ یہی بات کر رہی ہیں ابھی ایسا ہے نہیں وہ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جو اپوزیشن کی اپنی کمزوریاں ہیں وہ حکومت کی کمزوریاں سے بہت زیادہ ہیں اور وہ کیوں زیادہ ہیں مثال کے طور پر دیکھیں نا نیرٹیو آپ بنائیں گی گورننس اچھی نہیں ہوئی آپ کہیں گے معیشت اچھی نہیں ہوئی تو کوئی پاگل ہی ہوگا نا جو کہے گا بلاول بٹو زرداری صاحب کی سیند میں گورننس بہت زبردست ہو گئی ہے لہٰذا ان کو آپ اٹھا کے ان کا قد بن جائے گا یا آپ کہیں گے معیشت پی ایم ایل این نے بڑی اچھی چلائی ہے جو پی ٹی آئی سے نہیں چل رہی تو آپ ان کو دے رہے دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا حکومت کی جو کمزوریاں ہیں وہ اپوزیشن کی سٹرنٹھ ہیں یا نہیں ہیں آنسر is no so right now جو اپوزیشن ہے اس کے پاس کوئی ایسا بیانیاں نہیں ہے کہ وہ حکومت کو کوئی بڑا چیلنج دے سکے اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے حکومت کی کمزوریوں کی طرف یا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں وہ حکومت ان کو کیسے fight out کرتی ہے وہ حکومت کا ایک آپ حکمت عملی ہوگی لیکن ان چیلنجز سے کوئی پوزیشن کو فائدہ ہو رہا ہے آنسر is no بجٹ آنے والے فواد ایک دن کے بعد گیارہ تاریخ کو آپ اپنے حلکے میں جب جاتے ہیں اپنے شہر جاتے ہیں جہلم وہاں پر لوگوں کا کیا reaction آپ دیکھتے ہیں بجٹ کے حوالے سے زارہ لوگ پریشان ہیں پہنگائی سے پریشان ہیں کوئی لوگوں کا دکھ درد تکلیف کوئی محسوس ہوتی ہے کہ پچھلے دس مہینوں میں پی ٹی آئی نے لوگوں کو دیا کیا ہے آگے یہ پرسو کیا دینے جا رہی ہے جب جس دن عمران خان نے بحیثیت پاکستان کی وزیراعظم کے حلف لیا اس کے بعد جو حالات آئے کہ آپ کو اس سال دس ارب ڈالر واپس کرنے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک حکومت جو اقتدار میں آئے پتا چلے کہ آپ کو دس ارب ڈالر فوراں واپس کرنے آپ کیا کریں گے دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ ری شیڈیولنگ کرائیں گے اور یا پھر آپ ادھر ادھر سے پیسے کٹھے کریں گے اور پیسے دیں گے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے اب آپ دیکھئے نا کہ یہ جو معیشت ملی ہے مثال کی طور کی اوپر گیس ہے گیس جب پیوس پارٹی نے چھوڑی تھی ایک روپے کا کرزہ نہیں تھا گیس کے سسٹم کے اوپر جب پی ایم ایلین نے پانچ سال کے بعد چھوڑی تو ایک سو ستاون ارب روپے کا کرزہ گیس کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے آپ کو یاد ہوگا جب پی ایم ایلین نے حکومت سنبالی پہلے مہینے میں انہوں نے چار سو ارب روپے آگ دیا سرکلر ڈیٹ اور کہا جی ہم دوبارہ سرکلر ڈیٹ نہیں بننے دیں گے ساڑھے بارہ سو ارب روپے کا سرکلر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گے اب یہ سارے جو مسائل ہیں یہ آپ کہاں سے پورے کریں گے ظاہر ہے آپ کو اقدامات اور یہ بات بالکل صحیح آپ کی ہماری جو پارٹی ہے پی ٹی آئی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پپلز پارٹی جو تھی وہ پورسٹ اور پور کا ریولوشن تھی غریب ترین آدمی کا ریولوشن تھی ہمارا جو اقتدار میں آنا ہے یہ میڈل کلاس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے لور اور اپر میڈل کلاس نے سیلیڈ کلاس نے ہمیں ووٹ دیئے وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہیں اور ہم سے زیادہ احساس کس کو ہوگا کیونکہ وہ ہی تو ہمارے ووٹر ہیں لیکن اکام آدمی یہ باتیں سمجھتا ہے میڈیا پر آ کر آپ لوگ بلکل یہ بات کرتے ہیں میڈیا کے تروں یہ بلکل بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دس سر اب ہمیں واپس کرنا تھا پیٹی نون لیگ یہ چھوڑ کے گئی پیپلز پارٹی یہ چھوڑ کے گئی عام آدمی آپ لوگوں کی یہ بات سمجھتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سمجھانا ہی لیڈرشپ کا کام ہے اور مجھے یاد ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو پہلے ہفتے میں ہی یہ بات واضح کی تھی جو ہمارے پہ اور ہماری جو اس وقت کی اکنومک ٹیم تھی کہ آپ یہ جو باتیں ہیں یہ لوگوں کو بتائیں اور اگر یہ باتیں لوگوں کو آپ نہیں سمجھا سکیں گے تو لوگوں میں ریزنٹمنٹ آئے گی مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو نہیں بتا پائے جس طرح سے بتانا چاہیے تھا اور یقینی طور کے اوپر جو میسج جس طرح سے ایک ہونا چاہیے تھا اس طرح سے وہ میسج نہیں گیا جس کی وجہ سے ایک ریزنٹمنٹ ہماری جو اپنا ووٹر ہے سب سے دا پرابلم وہاں پر ہوتی ہے جب آپ کا اپنا ووٹر جو ہے وہ گلا کرے اب ہمارا اپنا ووٹر اس کے اوپر جو ہے جو گلا کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ایکانومی ہمیں ملی ہے وہ بالکل ایک تباشدہ معیشت ہے اس کو سنبھالنے میں اس کو کرنے میں کچھ وقت درکار ہوگا کل بجٹ آئے گا آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اگلے چھے سے آٹھ مہینے کس طرح سے گزرتے ہیں کیا بہتری آتی ہے اہم بات ہے اگلے چھے مہینے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں ہمارے لئے اچھا اپوزیشن ایک عام اجلاس چلنے نہیں دیتی ہے ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کس طرح مچلی منڈی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ ہماری بنتی رہی ہے تماشا بنتی رہی ہے پارلیمنٹ تو پرسو اتنا عام دن ہے اپوزیشن اپوزیشن نے بلکل تیاری کی ہوئی ہے اسی حوالے سے ان لوگوں نے بھی اپنے اجلاس بلائیں آج بنی گالا میں بھی اجلاس تھا بجٹ حوالے سے بھی اس حوالے سے بھی کچھ سٹریٹیجی آپ لوگوں نے بنائی ہے کیا بنائی ہے اپوزیشن اگر اس پر ہنگامہ کرتی ہے کاروائی چلنے نہیں دیتی ہے آپ لوگوں نے اپنے اتائی کیا پلان بنایا دیکھیں ہماری تو کوشش یہ ہی ہوگی کہ اپوزیشن دیکھیں اگر پاکستان میں ڈیموکریٹک اداروں نے آگے چلنا ہے اپوزیشن کا ایک رول ہے اپوزیشن کا رول یہ ہے کہ اپوزیشن کے کہے کہ یہ جو پولیسز ہیں حکومت کی یہ غلط ہیں اور اس کے بجائے یہ پولیسی ہونی چاہیے ہمارے ہاں جو ہمارا ایک ٹیپیکل ایک ہم جو سیول گورنمنٹ میں فس گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اپوزیشن ہے اس کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ تنقید کرتی ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا آپ پہلے تیس سال حکومت کی آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا اب آپ چلیے اگر ایک مصبت پولیٹکس یہ ہوگی مصبت اپوزیشن یہ ہوگی کیا آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کیا یہ غلط ہے آپ کو اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ جو ایک ہمارا مسنگ ہے اور اجلاس میں ادھر جو ہے وہ ہنگامہ رائے سے ایک میڈیا اٹینشن تو ملتی ہے اپوزیشن کو اور اس میں لیکن الٹی میٹلی یہ ہو رہا ہے فرنکلی کہ ہمارا ایز اپلٹیشن جو ایمیج ہے وہ ایک ہرٹ ہو رہا ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں ایم ایف کا بجٹ ہے آپ لوگوں نے تو بنایا ہی نہیں یہ بجٹ آپ لوگ کی اپنی اس میں اگر بجٹ آپ لوگوں نے حکومت نے بنایا تو تو عوام کو ریلیف ملتا جو آپ چیخیں نکلوانے کی بات کرتے تھے وہ نکلیں گی جب پرسو بجٹ اراؤنس ہوگا تو وہ تو الزام یہ لگا رہے ہیں کہ بجٹ کی ایم ایف نے بنایا ان کی شرائط پر بنایا گیا یہ بجٹ تو دیکھو نا اب آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے آپ کا پچھلے سال کا جو آپ کا معاشی اشاریہ ہیں وہ تو سارے کے سارے اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں آپ نے بجٹ اس کے مطابق ہی پرسوں کابینہ کا سپیشل اجلاس بلالیا گیا ہے اس میں آپ کے سامنے جو ہمارے سامنے بجٹ آئے گا اب اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ کاؤنٹر بجٹ پیش کریں اور وہ کہے کہ یہ جو اشاریہ ہیں یہ ان کے مطابق ہم اپنا شیڈو بجٹ پیش کر رہے ہیں اور اس بجٹ میں ہماری تجاویز یہ یہ ہے تاکہ اس پہ کوئی بحث تو ہو کوئی بات تو آگے چلے آتے ہیں شور مچ آتے ہیں واک آؤٹ ہوتا ہے چلے جاتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ لوگوں کے کرونہ روپیہ ایسی میں خرچ ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو اس کے اوپر بھی پرابلم ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں نیب کے کیسز پہ بات کرتے ہیں اپنے اپنا دفاع دیتے ہیں اور آپ واک آٹ کر کے چلے جاتے ہیں دیکھیں ایز ای کامن مین کیا دلچسپی ہے کسی عام آدمی کو کہ شہباز شریف صاحب جیل جائے ان کے اوپر کیا کیسز ہیں کیا نہیں ہیں سو اسمبلی کا کور آل محول ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس میں ایک پوزیٹیو ڈیبیٹ لانے کی ضرورت ہے اور وہ ممکن نہیں ہوگا اپوزیشن کے مصبت رویہ کے بغیر فواد عید سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ پارٹی میں سرد جنگ ہے وزارتیں غیر منتقیب لوگوں نے تبدیل کروائیں فیصلہ سازی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے آپ کی سابقہ وزارت میں غیر منتقیب افراد وہ انٹرفیر کرتے تھے ایک وقت میں پانچ پانچ لوگ کام کریں گے تو وہی ہوگا جو ہوتا ہے تو اس سے تو لگتا یہی ہے بڑی وزارتیں آپ صحت کی وزارت دیکھ لیں اپنی انفرمیشن کی وزارت دیکھ لیں اس کے علاوہ اور بھی وزارتیں آپ دیکھ لیں جو غیر نون الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہے آپ کی اپنی وزارت کی مسال ہے جو نون الیکٹڈ ایک پرسنالیٹی کو دی گئی ہے تو لگتا یہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ نون الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں فیصلہ سازی میں بھی وہ لوگ ہاوی ہیں الیکٹڈ لوگوں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بات ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ کافی اس پر لے دے ہو گئی اس طرح سے میں اس طرح سے تو بات نہیں کر رہا تھا لیکن جو ایک بات سامنے تھی وہ میں نے بات جو ہے اس وقت یہ کی تھی ultimate decision making جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے پاس prime minister صاحب کے پاس prime minister صاحب نے جو ہے وہ اپنے فیصلے لینے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ prime minister صاحب کا جو اس وقت ایک منڈٹ ہے وہ parliamentary democracy کا منڈٹ ہے اور parliamentary democracy سے ہی prime minister صاحب elect ہوئے ہیں ہماری اپنی party کا جو منڈٹ ہے وہ بھی parliamentary democracy جو ہے اس کو وہ آگے بڑھاتا ہے لہٰذا ظاہر ہے کہ پارلیمان کا جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے اور اس بات کے اوپر prime minister صاحب جو ہے وہ کافی حد تک اس کے اوپر convince ہیں کہ parliament کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کو جو ہے وہ ضرورت ہے اس کو تگڑا کرنے کی اب انشاءاللہ کل سے تگڑا غیر منتقی بافرات نہیں کرنا ہے اس میں prime minister صاحب elections ہوئے ہیں elected لوگ ہیں اٹلیس کابینہ میں جو آپ مزارتے ہیں وہ تو elected لوگوں کو ملنی چاہیے صحیح کہتے ہیں نہیں تگڑا تو ظاہر ہے اس کو elected لوگوں نہیں کرنا ہے لیکن کل سے انشاءاللہ جو پارلیمان کا جلاس شروع ہو رہا ہے تو prime minister صاحب جو ہیں وہ اپنا جو کہیے کے جو office ہے اس کو پارلیمان میں ہی shift کریں گے اور یہی جو ہے وہ پورا اس کے اوپر بجٹ میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پورا ساتھ دیں گے بجٹ میں بھی لانے کو اور وہ پارلیمان کے اندر ہی زیادہ جو اپنا آخری سوال مزید وزارتے بھی تبدیل ہونے جا رہی ہیں کچھ اور بھی وزارتوں میں تبدیلی کیم کا نات ہے مجھے اس بارے میں نہیں شیخ رشید صاحب نے غالباً یہ بات کہی ہے لیکن مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے اس لئے میں تبدیلہ کرنے سکتا بہت بہت چکریہ بہت چکریہ فواد چورم آئے ساتھ تھے ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ شہباز شریف کی وطن واپسی سے اپوزیشن کو کتنا فائدہ ہوگا اور حکومت کو کتنا نقصان کیا شہباز شریف نون لیگ کو پھر سے مفاہمانہ پالیسی کی جانب لے کر جائیں گے ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد ناظرین تمام افواہیں خدشات تفسر تجزی غلط ثابت ہوئے اور شہباز شریف تقریباً دو مہینے کے بعد وطن واپس آ گئے ہیں دو ماہ میں ملکہ سیاسی منظر نامہ ایک سر تبدیل ہو چکا ہے اپوزیشن کے ایک بیٹھک ہو چکی جلدی اپوزیشن اے پی سی بھی بلانے والی ہے پیپلز پارٹی نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے نون لیگ میں اندونونی سطح سطح پر کئی تبدیلیاں آ چکی ہیں نون لیگ جو ہے یہ پھر سے نواز شریف کا جو ایک سخت بیانیاں رہا ہے پھر سے اس پر چل پڑی ہے نواز شریف ہے اپنی جماعت کو ووٹ کو عزت دو پلس کا نعرہ لگانے کا حکم جاری کر چکے ہیں مریم نواز دوبارہ سے سیاست میں ایکٹیو ہو گئی ہیں وہ بھی پارٹی کے ہر اہم اجلاس میں شریک ہو رہی ہیں اور ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے بھی حکومت کے جو تنقید وہ کرتی تھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے وہ پھر سے ایک بار شروع ہو گئی ایسی صورتحال میں حمزہ شہباز جو ہیں یہ سائیڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پارٹی میں ان کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آ رہا ہے جبکہ رمضان شگر ملز کے لیے بھی جالی اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے یہ بھی شریف فیملی کے لیے کہا جار ایک نئی مشکل بن سکتی ہے دوسری طرف شہباز شریف کے وطن واپس آنے کے بعد نون لیگ پھر سے شیر بنتی بھی نظر آ رہی ہے رانہ سناولہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فردوس باجی گو عمران گو اور چھپو چھپو بنی گالا چھپو کے ناروں کی آپ لوگ تیاری کریں اس تمام صورتحال کے پیش نظر سوال یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی وطن واپسی سے اپوزیشن اتحاد یہ کتنا سٹرانگ ہوگا سوال یہ بھی ہے کہ شہباز شریف جب وطن سے گئے تھے تب نون لیگ میں ان کا ایک بیانیاں چل رہا تھا اب نون لیگ میں نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیاں چل رہا ہے کیا شہباز شریف صاحب پھر سے پارٹی کو مفاہمانہ پالیسی کی جانب لے کر جائیں گے ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابی گوونر سین محمد زبیر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا زبیر صاحب اب جب شہباز شریف صاحب وطن واپس آ چکے ہیں بہرحال تحریک انصاف آج بھی یہی کہہ رہی ہے بھی تھوڑی دیر پہلے فواد صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ تو پارٹی سے پارٹی کا ایک جو قبضہ مریم نواز کرنے جارہی تھی یا ہو رہا تھا وہ چھوڑوانے آئے ہیں آدھر وائز کوئی ان کی مجبوری نہیں تھی واپس آنا بہرحال اب شہباز شریف صاحب جو واپس آگئے ہیں پارٹی کے آپ لوگ نے دو اجلاس بھی بلائے ہیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلائے ہیں بزنس ایڈوازری کاؤنزل کا اجلاس بھی بلائے ہیں اب آپ لوگوں کی سٹریٹیجی ہے کیا کیا پلین ہے کیسے آپ لوگ بجٹ کو اپوز کرنے جا رہے ہیں سڑکوں پر نکلنا ہے اس کی کیا سٹریٹیجی ہے کیا پلیننگ ہے کہ آپ لوگوں کی شہباز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد شہباز شریف کے آنے کے بعد کوئی سٹریٹیجی میں کوئی چینج تو نہیں آئے گا سٹریٹیجی تو وہی ہے جو پہلے ڈیفائن ہو چکی ہے دیکھیں اپوزیشن جماعت جو بھی ہو آج پاکستان مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں ہیں پی بچ پارٹی اپوزیشن میں ہیں پی ٹی آئی حکومت میں ہیں تو حکومت کی پالیسیز پرفارمنس پر تنقید کرنا ان کا حق ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر جو بھی فورمز موجود ہیں جس طرح ابھی ایک فورم میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ دیکھیں گی کہ اگست سے لے کے آج تک ہم نے کچھ اور بھی کیا سوائے وہی کونسٹویشن لیمٹیشن جو ڈیفائنڈ ہیں اسی فورمز کو یوز کیا تنقید کیا بھر پور انداز میں تنقید کیے اور اب بھی وہی جاری رہے گا اب بیانیاں تو تبدیل نہیں ہوا جو پیپلز اگر بچٹ جب آئے گا اور جو لگتا ہے کہ بچٹ بہت سخت ہو کا آئی ایم ایف کا بنایا ہوا بچٹ ہے بہت سی تفصیلات آ چکی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا فرض بنتا ہے ہم ایک بہت پڑے طبقے کو پاکستان میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے ایک سیل آؤٹ کیا ہے آئی ایم ایف کو اور ہمیں بھرپور اس کی اپوزیشن کرنی چاہیے اب جب تفصیلات بچٹ میں آئیں گی کہاں کہاں ٹیکس لگ رہا ہے کتنا لگ رہا ہے چھتنس فیصد اضافہ کیا جارہا ہے ٹیکس میں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا سو آپ خود سوچیں کہ کس طرح سے عوام کو آلیڈی جو عوام پسے ہوئے ہیں اور تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں اب وہ کس طرح سے ریسپونڈ کریں گے اور ان کو ریسپونڈ کرنے کے لیے ایک اپوزیشن جمعات کے تحت ہمارا فرض بنتا ہے صرف تنقید کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو ایک شیڈو بجٹ پیش کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ یہاں یہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس سے اس طریقے سے آپ اس شعبے میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس شعبے میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپوزیشن کا تو یہ کام ہونا چاہیے میرا خیال ہے وہ بھی ہم نے بہت دفعہ کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے آپ کو میں بتاؤں شاہد آپ نے بھی سنا ہوگا شاہد خاکانہ باسی نے لائف ٹی وی پروگرام میں کہا اور اب بھی وہ ہم کہنے کے لیے تیار ہیں انتبارہ کہ آپ ہمیں بلائیں دو گھنٹے میں ہم آپ کو یہ جو گیس اور یہ جو اس کا سارا جو شور بچاتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ہوا یہ نہیں صحیح ہوا تو ہم تو اس کا حل بتانے کے لیے تیار ہیں وہ تو کہتے ہیں گیس کا تقریباً ایک سو ستاون عرب کا آپ لوگ کرزہ چھوڑ کے گئے ہیں گیس پر بلکل جھوٹ بولتے ہیں میرا خیالہ بلکل جھوٹ بولتے ہیں سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں آج بھی آپ سوئی ناؤڈن اور سوئی سردن کی بیلنشیرز اٹھالیں فانانشلز اٹھالیں نہیں دیکھیں ایک تو میرا خیالہ جب کیا پی ٹی دنیا میں دو سو ممالک ہیں جب کوئی حکومت جاتی ہے تو کیا بلکل صاف سترہ کر کے جاتی ہے یہ چیلنجز تو ہوتے ہیں اور آپ نے جب جولائی نائنٹھ دو ہزار اٹھارہ کو اپنا ایکنومک پلان دیا تھا پی ٹی آئی نے تو اس وقت ان سب چیزوں کا مجبوریوں کا ذکر کیا تھا بتا دیتے کہ یہ تو ہم ڈلیوری نہیں کر سکیں گے اگلے تین سال تباہی کیوں گے آپ نے جو فگرز دی تھی کہ انفریشن ہم کنٹین کریں گے گروت ہم بڑھائیں گے ہم فسکل ڈیفیسٹ کو کم کریں گے ہم کرزے کم لیں گے یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کہا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا تو پھر جب وہ آئے تو کرزے ریکورڈ ہائی پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیزی سے کرزے نہیں بڑھیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیزی سے بھنگائی نہیں بڑھی جو لوٹ مار مچا کے گئے ہیں جو آپ لوگ ایکانومی کا حال کر کے گئے ہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے لوگوں کو ریلیف دیں ابھی تو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا ان کا تو آرگومنٹ یہی ہے دیکھیں 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 ان کا آرگومنٹ اگر یہ ہوتا تو اس وقت تک سسٹین کرتا اگر پرائیم منیسٹر اور پاکستان عمران خان صاحب پوری اپنی ایکنومک ٹیم کو فارق نہ کرتے وہ کس سلسلے میں فارق کیا فائنس منسٹر فائنس سیکٹری بورڈ آف انویسمنٹ ٹیئرمنٹ گورن سٹیٹ بینک ایف بی آر ٹیئرمنٹ چلی یہ تو اچھی بات ہے اگر آٹھ نو مہینے میں اگر پرائیم منیسٹر اپنی ٹیم کو نکالے گا اپنی غلطی تسلیم کر لی اچھی بات ہے نا زبیر صاحب انہوں نے غلطی تسلیم کی ایک ٹیم کام نہیں کر رہی انہوں نے چینج کر دی تو پھر ہم تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹیم کام نہیں کر رہی ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اور پرائیم منیسٹر عمران خان کے نکتہ نظر میں کیا فرق ہے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھیٹک پرفارمنس ہے انہوں نے بھی کہا ہے پتھیٹک پرفارمنس ہے فارق بھئی آپ ٹیم سے کسی کو نکالتے ہیں اسی وجہ سے نکالتے ہیں کہ اگر کوئی پرفارمنس نہیں کرتا تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں what is the difference between the two اگر ریزن یہ ہوتا کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ پرانی خرابی ہے جس کا ازالہ یہ نہیں کر سکتی دی ٹیم تو اوپر سے لے کے نیچے دکھا آپ نے سب کو نکال دیا کو تاریخ کو اٹھا کے اگر آپ دیکھیں دو سو ممالک کی ایک کنٹری بتا دیں کہ جس میں آٹھ نو مہینے میں پوری کی پوری اکنومک ٹیم کو فارق کر دیا ہو اور اس کے بدلے جو لے کے آئے ہیں وہ سارے وہ ہیں جن کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کا پی ٹی آئی کی ایڈالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو ورلڈ بینکر آئی ایم ایف نے کہا اور وہ اٹھا کے ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ آ کون رہے ہیں فائننس ایڈوائزر ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شہبہ زہدی کون ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا گورنرس ٹیٹ بینک کون ہے دو مہینے وہاں فائننس سیکٹری کو اٹھا کے بدل دیتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تنقید کر رہے ہیں آپ خود مان رہے ہیں یہ تو میرا خیال ہے اس میں تو بحث اب ہونی نہیں جائے کوئی نا ناکامی تسلیم کرتے ہیں اگر ٹیم تبدیل کر دی ٹھیک کرنے کے لئے کی نا تو ناکامی تسلیم بس that is the issue تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ نے ناکامی تسلیم کر دی نا ہم آپ کی بات اب کیوں آگے کے لئے کیوں مانیں اور آپ تو وہ لے کے آئے ہیں جن کا نئے پاکستان کا تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا آپ لوگ کرنے کیا جارہے ہیں یہ بھی پتہ ہے ٹیکس لگنے ہیں یہ بھی پتہ ہے نہیں گائی مزید بڑھے گی پتہ ہے نا situation almost sub clear ہے تو آپ لوگ کریں گے کیا اس دن اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوگی بجٹ منظور تو ہوئی جائے گا بجٹ آپ لوگوں کا کیا کریں گے آپ لوگ اس دن کیا کس طرح آپ لوگ احتجاج کریں گے یہ ویسے آپ نے کیسے آپ نے پتہ نہیں کیسے اس یوں کر لیا کہ بجٹ تو اپروف ہو جائے گا تو اس سے پہلے opposition کیا کیا نہیں کرتی رہی ہے people's party کے دور میں noon league نامنظور نامنظور کے نارے لگاتی رہی کبھی ایسا ہوا کہ بجٹ منظور نہیں ہوا میں تو numbers کی بات کروں نہیں of course نہیں لیکن you need the numbers ایک سو چھتر تھے عمران خان کو جو پرائم منسٹر بنیتے ملیتے وہ چار تھے ایکسٹرا صرف surplus جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی مینگل صاحب کی باتیں آپ سن رہی ہیں ایم کی ام ہمیشہ اس سٹیج میں اور ظاہر سی بات ہے ان کو ایک سو باسٹھ بلین کا کہہ دیا تھا میں نے چیلنج کیا کہ وہ جو ایک سو باسٹھ بلین عمران خان نے اعلان کیا تھا وہ دیں گے وہ نہیں دیں گے جھوٹ بول دیا تھا تو ظاہر سی بات ہے ایم کی ام کے ایم این ایز پریشان ہیں سو چھے ان کے چار منگل کے اور ان کے بیک بینچز الگ مسائل کھڑے کریں گے سو میں یہ نہیں کہہ رہا میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے جو ایس جی ام کر لیا کہ بچٹ تو پاس ہو ہی جائے گا بچٹ پاس کرنے کے لیے نمبر سے ہی ہوتے ہیں اور نمبر اتنا آسان نہیں ہیں اور دوسری بات یہ جو ایم این ایز ہیں بیک بینچز خاص ہو کر وہ اپنے جب کانسیونسز میں ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا اور لیڈی اتنا خراب ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ان کو ڈیفرنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو پھر اپشن کیا ہم لوگوں کے پاس اوپیر صاحب اگر ایم این ایز بھی اس کو ریزسٹ کریں گے آپ کے اوپر ایم ایف کا بھی پریشر ہے بجٹ آپ نے دینا ہی دینا ہے پھر اپشن تو ہمارے پاس کوئی نہیں رہا نا نہیں کوئی نہیں رہا کیوں کیا کریں گے کیا کریں گے دوبارہ سے ڈار صاحب کو بلائیں کیا کریں ان کو کہیں آگے سٹریٹیجی بنائیں نہیں وہ ڈار صاحب کو عمران خان تو وہ ظاہر ہے وہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا شاید آپ کہتے ہوں گے کہ ڈار صاحب سے مشورہ نہیں لوں گا خودکشی کر لوں گا تو ان کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن عمران خان نے ایک تو بہت بڑا اعتراف کر لیا ہے کہ اپنی پوری اکانومی کی ٹیم کو فارغ کرتی ہے دوسرا اعتراف وہ کر لیں کہ ان کی جو سیمپلسٹک سیچویشنز جو ان کی نا تیاری کرنے کا خمیازہ قوم نے وہ پاور تھے دیکھیں ایک بڑا سیمپل سا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی اگری کریں گے کسی پی ٹی آئی واضح سے پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی ایک آئیڈیلوجیکل پارٹی تھی جس نے ایک صرف اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ تھوڑا سا امپروف کریں گے انہوں نے کہا تھا دن کو رات کریں گے اور رات کو دن کریں گے اور وہ کون کرے گا نیا پاکستان کا تصور اسد عمر اسد عمر کو آپ نے فائرہ کر کے حفیشہ کو لے تو ابھی یہ جو اگلے چار سال ساڑھے چار سال گزارنے ہیں تو کس طرح سے وہ گزاریں گے ان کے پاس کوئی بنیاد ہے اب فیصل وارڈا صاحب جیسے اگر منسٹرز ہوں گے میں کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ہے معیشیہ اوپر سے بجا ہے وہ کلا تحریک ہے ان تمام ایشوز کو لے کر کیا یہ موسم آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک جمع غفیر لے کر جس تحریک کی اوپوزیشن کال دے چکی ہے کہ ہم نے ایت کے بعد چلانی ہے اب یہ اپی سی بلانی ہے کیا اس گرمی کے موسم میں اس موسم کی جو شددت ہے اس میں لوگ آپ کے ساتھ باہر نکلیں گے مجھے ذرا بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدد زبیر صاحب جب عام لوگوں سے بات کریں کہ ملکی دو بڑی پارٹی ہیں آپ لوگوں کیلئے آواز اٹھانا چاہتی ہیں احتجاج کرنا چاہتی ہیں جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے جو حال ایک عام بندے کا ہو گیا ہے تو کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ان کا جواب آگے سے ہوتا ہے یہ دونوں جماعتیں مل کر کیا تحریک چلائیں گی ہم لوگوں کی لئے کیا آواز اٹھائیں گی جو ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو پچھلے پانچ دس سالوں میں کہتے رہے ہیں تو یہ بات تو ایک الگ طرف آپ لوگوں کی بات مان لی جائے کہ عوام بہت زیادہ تنگ ہے آپ لوگ ان کو باہر نکالیں گے موبلائز کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا یہ موسم اس بات کی اجازت دیتا ہے تحریک چل سکتی ہے اس گرمی کا جو شدت ہے پچاس تک تیمپریچر ہو جاتا ہے دن کے وقت تو نکلیں گے لوگ اس گرمی کے موسم میں آپ لوگوں کے لئے باہر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ازمشن جو کہ چیز ضروری ہے توڑ پھوڑ کی سیاست کی جائے دھرنوں کی سیاست کی جائے پی ٹی وی پر اٹیک کیا جائے پارلیمنٹ پر اٹیک کیا جائے اور سیول نافرمانی کی کال دی جائے اسی سے ایک اوپوزیشن اچھی نظر آتی ہے بہت سب طریقے ضروری نہیں ہیں اور خاص طور پر جب عمران خان صاحب جیسے پرائیم منسٹر ہوں ہمیں تو ڈر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اور جھٹکا دیا تو گری نہ جائیں اور بہت جلتی ہوگا ان کا گرنا سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود سوچ لیں کہ وہ اتنے ولنرپل ہے اور عوام جس مشکلات میں میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اکتالیس لاکھ پاکستانی پچھلے نو مہینے میں غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں بارہ لاکھ پاکستانی انیمپلائٹ ہو چکے ہیں جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا اور جولائی کی نو تاریخ دوہزار اٹھارہ کو وعدہ کیا تھا کہ بیس لاکھ جابز دیں گے پہلے سال میں بارہ لاکھ لوس کر چکے ہیں جابز اپنی تو میرا خیال ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں جب وہ دال اٹھو مارٹر اور گوشت خریدنے جاتے ہیں تو پھر ان کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی مشکل ہے تو تحریک چلے گی کیسے پھر تحریک چلے گی دھرنا نہیں دینا آپ لوگوں نے دیکھیں نا نہیں دھرنا نہیں دینا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ عمران خان نے اپنی اکانومی کی تمام ٹیم کو فارق کیا وہ کس کے پریشر پر آگے کیا کس وجہ سے کیا پی ٹی آئی نے تو نہیں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ ہماری پرفارمنس بڑی خراب ہے ہم نے ہی وہ فورمز کو استعمال کیا جو ہمارے لیے ٹیموکریرسی پہ آویلیبل تھے جس سے رین فورس ہم نے میسج کو اتنا سٹرونگلی کیا کہ وہ عوام تک پہنچا اور عوام سے اتا ہوا وہ عمران خان کے اوپر اتنا شدید پریشر آیا کہ انہوں نے خود فارق کر دیے اچھا 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 آپ لوگوں نے حکومت کو ریلائز کرایا کہ آپ لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں تو حکومت مجبور ہو گئی یا اپنی اکانومی کی ٹیم کو بدلنے میں یہ کہہ رہے ہیں اچھا 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 عمران خان کو کیسے پتہ چلتا اس کو کیا فواد چوہدری یا فیصل وارڈا جا کے بتاتے کہ جی بڑی خراب چلتی ہے یا صدومت جا کے بتاتے بہت خراب چلتی ہے بہت زیادہ خراب چلتی ہے کون نظارت کیا کام کر رہی ہے کیا ریزرٹس آ رہے ہیں ایکسپورٹس بڑھنی رہی ہیں ٹیکس ریونیوز ٹیکس ریونیوز بیس سال کے سلوہس طریقے سے چل رہے ہیں کرسے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تاریخ میں پاکستان کی کبھی نہیں ہوئے تھے تو عمران خان کے لیے تو وہ شوق تھا وہ تو ساری چیزیں وہ کہتے تھے ابھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ایکانومی ہے دوسری گووننس ہے ماشاءاللہ جب سب سے بڑے پروونس کے وسیم اکرم پلس وسیم اکرم کی اس میں زیادہ میرا خیالہ ان کے خلاف یہ بات جاتی ہے کہ اتنا عظیم خلالی کو عثمان بزدار کے ساتھ ریلیٹ کرنا اتنی ویک ٹیم ہو اتنی انکومپٹنٹ ٹیم ہو تو عوام سے نیچے سے خود بخود پریشر آنا شروع ہوتا ہے ہم نے تو اس میسج کو رینفورس کرنا ہے اور بار بار رینفورس کرنا ہے اور آپ جیسے چینلز ہمیں موقع دیتے ہیں ہم اس کو رینفورس کرتے ہیں ابھی بھی لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہوں کہ آدھے لوگ مانیں گے آدھے نہیں مانیں گے لیکن ایک چیز سب مان چکے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں وہ کس وجہ سے حکومت کی وجہ سے ہیں یا پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہیں لیکن لوگ حکومت سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ اچھا جی اگر حالات پچھلی حکومت کی وجہ سے خراب ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے چھو اگر آپ پیچھے ہی صرف جائیں گے اور بتائیں گے کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سیلوشن نہیں وہ غریب دشمن نہیں ہوگا معیشہ دوست ہمارا بجٹ ہوگا یہ وہ ویسے انہوں نے آج تسلی دے دی ہے شیخ صاحب نے بہت بہت شکریہ زبیر صاحب شکریہ بہت بہت شکریہ زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ناظرین تحریک انصاف کے حکومت میں اب تک بیروزگاری میں اضافہ بھی ہوا ہے آنے والے سالوں میں یہ بھی خطشہ ہے کہ مزید لوگ اور بیروزگار ہوں گے لیکن جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کی معاشی پالیسیز ایسے ہی چلتی رہیں تو مزید پینتالیس لاکھ افراد خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے اور یہ صورتحال حکومت عوام میں غیر مقبول کر دے گی اس حکومت کو سال دوزار اٹھارہ انیس کا اقتصادی سروے تو کل جاری کیا جائے گا لیکن ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت اپنے پہلے سال میں ہی تمام معاشی حداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے معاشی ترقی 6.2 فیصد حدف کے مقابلے میں صرف 3.3 فیصد رہی اسی طرح سنتی شعبے کی ترقی 4.9 فیصد حدف کے مقابلے میں 1.4 فیصد رہی جبکہ تعمیرات کا 10 فیصد حدف پورا ہی نہیں ہوا تحریک انصاف کی حکومت ذرائع شعبے کی ترقی میں حداف بھی حاصل نہیں کر سکی بڑی فصلوں کی پیداوار کا حدف جو تھا یہ 3.1 فیصد تھا لیکن نتائج منفی 6.5 فیصد رہے ذرائع شعبے کی بات کریں تو اس کی ترقی 3.3 فیصد کی بجائے 1.8 فیصد رہی جبکہ گزشتہ ایک سال میں درامدات میں کمی اور برامدات میں اضافہ ہوا ہے سوال یہ ہے کہ گزشتہ سال کی حداف حاصل نہ کرنے میں ناکام حکومت کیا اگلے سال کے جو حداف مقرر کرنے جا رہی ہے کیا وہ حاصل کر پائے گی یا نہیں کیا بجٹ تحریک انصاف کی حکومت کو عوام میں مزید غیر مقبول کرنے والا ہے اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں فرحان بخاری صاحب مائرے معاشیات ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب فرحان بخاری صاحب ایک دن کے بعد جو بجٹ آ رہا ہے کیا لگ رہا ہے مشیر قزانہ نے تو ایک تسلیح دے دی کہ غریب دشمن بجٹ ہم نہیں دے رہے ہیں معاشیت دوست بجٹ ہم لوگ دے رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دس مہینوں سے ہم صرف کرزے لے رہے ہیں پھر کرزوں کے جو سود اتارنے کے لیے مزید ہم کرزوں پر کرزے لیے جا رہے ہیں حکومت نے اس سال کے ظاہرے عداب بھی مقرر کرنے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پچھ پنچ سو ارب کا ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے ریوینیو کلیکٹ کرنے کا آمدن کو بڑھانے کا یہ کتنا چیلنجنگ ہے اس حکومت کے لیے ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ مزید خزانہ کیا جو بیان آج کا ہے کہ جناب یہ غریبوں کے لیے کوئی مشکل بجٹ نہیں ہوگا تو مجھے ہسی آ رہی ہے اس کے بعد کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ستر بہتر سال سے اسی قسم کی یقین دہانیاں ہوتی آئی ہیں اور ملکہ کبارہ ہو گیا ہے اور یہ صرف اور صرف یہ وزیر خزانہ اس میں منصورت نہیں ہے ماضی میں بھی اسی قسم کی تسلیہیں دی گئی ہیں پاکستان ادھر جا رہے ہیں حکومت وہاں جا رہی ہے آگے دیکھئے اٹھالیس گھنٹے سے بھی کم وقت ہے بجٹ میں تو جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں پتا چل جائے گا لیکن یہ واضح ہے اتنی بڑی ٹیکس کی رقم اکٹھی کرنے کی ایکسسائز اکٹھی کرنے کی کوشش پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کا بوجھ میڈل کلاس پہ یا غریب قربہ پہ پڑے گا جس طرح ماضی میں ہوا ہے یا یہ واقعی وہاں سے رقم اکٹھی کی جائے گی جو لوگ جنہوں نے کبھی ٹیکس نہیں دیا بے شمار ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ٹیکس نہیں دیا اور اس میں کئی طبقات بھی ہیں اس میں سیاسی معاملات بھی ہیں کہ جی آپ ذرات کو نہیں لگا سکتے ٹیکس کیونکہ وہ صوبائی معاملہ ہے بھئی صوبے بھی تو پاکستان کا حصہ ہیں ایک ملک پہ مسئیبت آئی بھی ہے تو اب آپ کو اس میں اوپر کچھ نہ کچھ تو کام کرنا ہے اور بدقسمتی سے ایک اور بھی چیز میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت حکومت اور آپوزیشن کی جو آپس میں ایک چپکلک چل پڑی ہے وہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا معاشی مستقبل عام لوگوں کے حوالے سے وہ بحث صرف اور صرف تقریروں کی حد تک رہ گئی ہے ایک تھوس تجزیہ اور پھر تجزیہ کی روچنی میں جو نتائج اور جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بحث وہ چیز مجھے کوئی بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی جو کہ بدقسمتی ہے یہ نشیتن گفتن برخواستن والی بات ایک طفعہ پھر ترپڑی ہے کہ اس سال جو اعدام مقرر کیے جائیں گے حکومت ابھی سیچویشن میں نہیں ہے بہت کچھ کرنا پڑے گا ان ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے اب آپ دیکھیں نا ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کا جو خسارہ ہے اس کو میٹ کرنا کتنا زیادہ بڑا چیلنج ہوگا ہم لوگوں کے لیے ہمیں اپنی جو ایکسپورٹ ہیں ان کو بڑھانا ہے جبکہ پچھلے دس سالوں میں آپ اپنا گروت ریٹ ہی دیکھ لیں تین اشاریہ سات فیصد کے قریب ہے جب آپ کا گروت ریٹ ہی نہیں بڑھے گا تو آپ اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھائیں گے پھر آپ نے جو اپنا ریوینیو کا ایک ٹارگٹ مقرر کیا ہے پچ پنسو ارب کا اس کو کیسے میٹ کریں گے آپ دیکھئے یہ اہداف اپنی جگہ پہ اہم ہیں لیکن سب سے اہم جو نکتہ ہے جس کے بارے میں کوئی صرف بات نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بدقسمتی سے ادارے جو کہ ایک زمانے میں کہیں زیادہ موثر ہوتے تھے وہ کمزور ہو گئے ہیں نتیجتاً ایک ایسی صورتحال ہے کہ مثلاً اگر انفلیشن 9% ہے ملک میں یا 10% ہے تو اس کا جو فائنل آؤٹکم ہے وہ ہو سکتا ہے عام لوگوں کے لیے 20 یا 25% ہو کچھ سیکٹرز میں کیونکہ پرائیس کنٹرول میکنزم تقریباً ناپید ہو کے رہ گئے ہیں دکھاوے کی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ ایڈمیسٹریشن یہ جو مشرف صاحب کی مہربانی سے ڈیولوشن ہوئی جسے ملک میں گورنمنٹ ایڈمیسٹریشن برباد ہو کے رہ گئی ہے اور مملکت غیر مصدر ہو کے رہ گئی ہے اس کے نتائج آج آپ بھگت رہے ہیں کہ ملک میں جو مملکت کی ریٹ ہونی چاہیے جو مملکت کا اثر رسوخ ہونا چاہیے جو کہ عوامی سطح پہ جا کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہیں محفوظ کرنے کے لیے جو اقزامات ہونے چاہیے اور سوز طریقے سے ہونے چاہیے وہ کہیں نظر آتے نہیں ملک میں کھلن کھلا اچھا ایک بات بتائیں ہر طرف سے اس حکومت پر تنقید ہو رہی ہے فرحان بخاری صاحب لیکن یہ حکومت آگومنٹ یہ اپناتی ہے کہ جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے جو قرضے چھوڑ کے گئی ہے جب ہم آئے دس ارب ڈالر ہم لوگوں کو دینا تھا گیس پر یہ حکومت جو ہے وہ ایک سو سترہ ارب کا کرزہ چھوڑ کے گئی ساڑھے بارہ سو ارب کے قریب یہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئی سود کی عمد میں ہم لوگوں کو اتنے پیسے ادا کرنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اس حکومت کی ڈیریکشن میں غلطی کہاں نظر آتی ہے پچھلے دس مہینوں میں فیلئر ایک بہت بڑا تھا آداد و شمار ان کے اپنے اکنامک سروے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پانچ سال میں آپ کی ایکسپورٹس بلکل بری طرح سے کریش ہو کے رہے گی تو وہ اس حد تک تو حکومت صحیح کہہ رہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو آگے پاکستان کو لے کے چلنا ہے تقریباً ایک سال وہاں نے آئے ہوئے اب اس کے بعد کچھ چار سوا چار سال بھی تو ہیں تو جو آگے لے کے چلنا ہے اس کے لیے ایک راستے کا تعیون اور ایسے راستے کا تعیون جس کا کہ آپ کو اور مجھے کچھ اندازہ ہو کہ پاکستان کی بقا سلامتی اور بہتر مستقبل کے لیے آپ ملک کو کہاں لے کے جائیں گے وہ راستہ جو ہے اس پہ کوئی شفافیت اس وقت نہیں ہے اس کے بعدے میں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہمیں یہ پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں یہ بھی کچھ نظر نہیں آرہا ہم لیکنہ یہ کہ بجٹ کے بعد سورتحال کے سورتحال بلکل صحیح بہت شکریہ فرحان مقاری صاحب ہم آئے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت میں ہو گیا لیکن اس سے پہلے ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کومنٹ وہ یہ ہے ناظرین کے قبائلی علاقوں کو تاریخ میں کئی بار نظر انداز کیا جاتا رہا ہے لیکن اب تمام سیول اور اسکری جو ادارے ہیں قبائلی علاقوں کی ترقی کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم پر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے عوام کی محرومیوں کا جو ہے وہ مدعویٰ کیا جا سکے یہاں پر بھی ترقی ہو اور اسی مقصد کے تحت گزشتہ سال قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخواہ میں ہم نے دیکھا انزمام کر دیا گیا تھا جبکہ فارٹا اسلاحات بل کے مطابق انزمام کردہ قبائلی علاقوں میں ایک سال کے اندر 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 قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات بھی کروانا لازمی ہے الیکشن کمیشن نے فارٹا اسلاحات بل کے تحت پھر دو جولائی کو قبائلی علاقوں میں انتخابات کروانے کا اعلان بھی کیا تھا لیکن پچھلے ایک مہینے کے دوران قبائلی علاقہ جات میں ہم نے دیکھا بدنی کے بڑھتے ہوئے واقعات پھر اس کے بعد خیبر پختونخا حکومت نے قبائلی علاقوں میں الیکشن 20 دن کے لیے ملتوی کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان خط لکھے ہوئے خط میں صوبائی حکومت سے انہوں نے استدا کی ہے کہ قبائلی علاقوں کی 16 سیٹوں پر الیکشن یہ صرف 20 دنوں کے لیے ملتوی کر دی جائیں اور یہ بھی خط میں منشن کیا گیا ہے کہ الیکشن کے موقع پر افغانستان سے ملکہ جو بورڈر ہے یہاں سے سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو دہشت گردی کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے اب بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس معاملے پر کیسا فیصلہ صادر کرتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کومنٹ پروگرام سے آپ مجھے اجازت دیجئے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ